علیوی اگلا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوت شدہ ماباب اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ قربانی کے دنوں میں چاند کرٹیکل کوسٹنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسٹن بھی ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت سے کہ مولا علیہ وآلہ وسلم ہر سال دو مینڈے قربان کرتے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ دو مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ اہلی میرے بعد بھی تم نے ایک مینڈہ میری طرف سے قربان کرنا ہے تو ایک میں اپنا کرتا ہوں ایک نبی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرہ کوئی نہیں کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نکل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خرات تو کر سکتے ہیں نا میت کو تو سواب پہنچتا ہے صدقہ اور خرات کا مسئلہ سیونٹی فور میرا اس حالے سواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور پھر اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا وہ پورا بکرہ ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اس حالے سواب کے لیے ہو رہا ہوگا باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی الاسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے تو یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیوییں جو ہیں نبی الاسلام کی اس کونٹیکس میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبی الاسلام کو وسط دی تو جب کبھی کوئی مکروز کا جنازہ لائے جاتا تھا نا تو اس وسط سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا کرزہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اور جب مکروز کا جنازہ وسط کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے تو میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس کا کرز اتاروں یعنی آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کہہ کرتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لئے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ حق ہے رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہے ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے حضور کہہ ہے حق تو میرا ہے اس کے اوپر لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت ہے تو میں اس کے روانی باپ کی حیثیت سے اس کا کرزہ خود اتاروں گا روانی باپ تو ہے نا امت کے صلاحات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آل کی طرف سے امت کی طرف سے تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دیں لیکن گائے میں نہ اس سے ڈالیں اللہ دا سے ایک بکرہ دینا چاہتا ہے ضرور دیں اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے امام عنیفہ کے شاگرد ہیں امام عنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے کہ پھر اس طرح گوشت خیرات کیا جائے گا باقی یہ ہماری جذباتی ایفلیشن ہے مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگایا نہیں ہے اور امت دونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے چلیں اگر آپ مولا علی والی عدیث سے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پر بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے اچھا اب آجیں یہاں پر اگر آپ کہیں عام امتی تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر وہ صورت العراف آپ پڑھ کے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں نبی الاسلام کا جہاں پر ذکر خیر آیا ہے نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے ون ففٹی سیون نمبر آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو برائی سے روکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال کرتے ہیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور جو خبیص گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں ظاہرہ شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خامخا کے بوجھ آپ پر ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں خامخا کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں جسنا یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابی ذنی ڈرتا اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے یہ سب جھوٹے خداوں کو سائٹ پہ کر کے ایک خدا کا تعریف کروایا اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں تک پچھایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُو اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا اولائکہم المفلحون ایسے ہی لوگ ہیں جو فلا پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ قرآن کی پیروی کرو اور رسول اللہ کی اس قاز میں جس قاز کے لئے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خدمے میں بھی کہایا اور یوم عرفہ کے خدمے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ پھر تین دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تو نبی الاسلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم لوگ یعنی اس تینشن میں پڑھے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور الاسلام کے نام کا بکرہ کرنا ہے ٹھیک ہے یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں میں اس کو فیل کر سکتا ہوں میں ایک ادنا سا انسان ہوں مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میرے لئے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے یا کوئی میرے لئے جھک جاتا ہے یا کوئی مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے اس کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پر کام کرنے والا اور میں اس کو فورسی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے بیچے پھرنے کے چکروں میں ہے تو مجھے تو وہ کچھ بھی کٹریبیوٹ نہیں کر رہا میرا بازو تو وہ بناوا ہے کہ جو ہم کاز کے لئے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کریں تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہہ لی بھئی میرے لئے دعا کریں میرے اندر سے اس کے لئے دعا نکل رہی ہوں گی سیدھی سی بات ہے آپ جو لوگ بھی سوچل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن میرے دل سے دعا کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھامنیل بنایا اس کے لئے دعا میرے دل سے نکلتی پوری انسانیت کے لئے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشکمری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑھ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرہ کرنا ہے نہیں کرنا کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرہ کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کار دیا اپنا کیا ہی نہیں ہے یہ کوئی سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ کی عزت کا کوئی بھی میار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو دیفنیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابودود اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن قبرہ البائی حکی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعید کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو جب میں مدینہ شیف واپس آیا تو کیا اس پر بھی سجدہ کرو گے اور ان کا نہیں ہے رسول اللہ تو آپ فرمائے پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کا ڈگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا آپ دیکھیں کئی صاحب ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے بڑی دردناک حدیث ہے معاذ ابن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے ہیں اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ ہو تو تم میری قبر پہ آؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سر پوری زندگی انہوں نے قربانیہ ساتھ دی تھی وہ تو زیادہ حق دار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی قاز کے لئے ہم جا رہے ہیں حجات الوجہ کے موقع پر صحابہ اکرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا جو قادشیہ یرموگ لڑنے کے لئے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنگلوٹ کر کے گئے ہیں کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں پہ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی وجہ ہے سر حضور کے قاز کے لئے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جو نبی الاسلام کی ریکوائرمنٹ ہے جامعہ ترمزی بودود میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر حجت الودا پہ آپ کی تلقین پھر خدیر خم پہ آپ کی تلقین قرآن اور علی بیت قرآن اور سنت اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ کیوں اس امت کی ذمہ داری ہے یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے کہ نبیوں علا کام جو پہلے نبی کرتے تھے چونکہ آپ پوری کائنات کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کو ہی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے صرف چھڑا حضور الاسلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتحاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لئے نکالے گئے ہو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہو یعنی لوگوں کو نیکی کی طرح بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان تیسے نمبر پر ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلائے نیکی کے کاموں کی طرح برائے برائی سے روکے تو نبی الاسلام کا منصب تو یہ تھا اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ تو کوئی مدد نعوذ باللہ منزالی کوئی دنیاوی طور پر کوئی فوڈ چین کھولنے کے لئے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے دین کے مدد کے لئے ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار اس کے دین کے مددگار ہیں تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے آپ دین میں ان کے لئے مدد کریں اور اس دین کے پیغام کو پہچائیں یہ ہے کام کرنے والا تو باقی ساری چیزیں تو سانوی ہیں باقی آپ اس سال سواب کے اوپر مسئلہ سیمنٹی فور میرا دیکھ لیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ چکے ہیں بلکہ ون پوائنٹ ٹو یا ون پوائنٹ ٹری ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے سال سواب کی ساری شکلیں بیان کی ہیں تو اس کیٹگری میں یہ ضرور فال کرے گا قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے باقی وہ حدیثوں سے سارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں اور پھر زیادہ زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر تو یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے میرے گھار والوں کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر لہذا پوری امت نور کرنے دی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح تو نہیں ہے تو جو خصوصیت والے چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جزاکم اللہ